بیس سال آپ کی عمر ہے آپ انگلیش میں تقریر کرتے ہیں اردو میں تقریر کرتے ہیں تیس دن میں حفظ کر چکے ہیں ہمارا خیال یہ ہے کہ مولوی بہت زیادہ پڑا لکھا نہیں ہوتا بہت زیادہ ترقی نہیں کر سکتا اس کے پاس نالج نہیں ہوتا یہ بھی ہمارا ایک تصور ہے کہ درسوں میں وہ لوگ جاتے ہیں جو شاید زندگی کی دوڑ میں باقی جگہ آگے نکل نہیں سکتے آج ان سب چیزوں کا ایک جواب میرے اور آپ کے سامنے نوجوان بیٹھا ہے بہت کام عمر ہے تیس دنوں میں ارادہ کیا تو قرآن مجید یاد بھی کر لیا اور تراوی میں سنا بھی دیا اردو میں تقریر کرتے ہیں تو ٹرافی جیت کے لاتے ہیں ارابک میں بات کرتے ہیں تقریر کرتے ہیں تو بات دل میں اترتی ہے انگلیش میں بات کرتے ہیں تو بڑے بڑے یونیورسٹیز کے سٹوڈنٹ انہیں دل تھام کے سنتے ہیں یہ بتائیے کہ تیس دنوں میں آپ نے حفظ کر لیا یہاں تو دو دو سال لگ جاتے ہیں اور چار چار سال لگ جاتے ہیں میں تو سمجھتا ہوں وہ بھی سعادت ہے ایک بچہ اگر چار سال تین سال دو سال قرآن مجید پڑھتا ہے لیکن یہ تو بہت کوئی ایکسٹرارڈری بات ہے کہ آپ تیس دنوں میں تیس پارے حفظ کریں اور سنا دیں یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ممکن ہے کہ اس نے مجھے توفیق دی میری بہت دیر سے خواہش تھی کہ میں قرآن مجید کو حفظ کروں اس رمضان دوہزار تیس کا رمضان الحمدللہ میرے بڑی سعادت کا ذریعہ بنا کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں قرآن مجید کو حفظ کروں تو پہلے رمضان میں نے حفظ سٹارٹ کیا اللہ کی توفیق سے ابو جی کو میں سبق سنایا کرتا تھا میرے ابو جی کاری ہیں والدین کی اسادزہ کی دعاوں سے اللہ کی رحمت کے بعد میں نے حفظ سٹارٹ کیا کہتے ہیں ارادہ جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پہ ہوتا تھا تم خیز موجوں سے وہ گھبر آیا نہیں کرتے صبح سے شام تک میں ایک پارہ مکمل کرتا اور کبھی بار ڈیڑھ پارہ دو پارے بھی ہو جایا کرتے تھے لیکن مسلح میں ایک پارہ سنایا کرتا تھا تو الحمدللہ انتیس میں روزے میرا قرآن مجید حفظ مکمل ہو گیا اور مسلح بھی مکمل ہو گیا پہلے بھی کئی دفعہ آپ نے ارادہ کیا پہلے اور اس دفعہ میں کیا فرق تھا اور کیا آپ کو یقین تھا کہ آپ واقعتاً کر لیں گے حفظ سنا دیں گے مسلح یہ تو جن کو پہلے سے یاد ہوتا ہے ان کی ٹانگیں کامنے لگتی ہیں رمضان آتا ہے ہماری یونیورسٹی کی طرف سے کچھ ایسا ماحول بنا کہ ہم بیٹھے تھے اسادزہ کے ساتھ اسادزہ نے کہا کہ جو حفاظ ہیں وہ چھٹی کر لیں سارا رمضان ان کو چھٹی ہے اور بیس سیشنل لمبر بھی ہم دیں گے ان کو جب یوں کرتے کرتے میرے پاس آئے سوال کی آپ حافظ ہیں تو میں بڑی مایوسی سے نہیں سر میں حافظ نہیں ہوں لیکن چھٹیاں کسے پیاری نہیں ہوتی تو میں نے کہا سر جی میں نے نا گیارہ دن میں میں نے ہف سٹارٹ کیا تھا گیارہ دن میں اکرام اللہ حنیف صاحب حافظہ اللہ الرحمہ انسٹیٹیوٹ منڈی وار بٹن کے بڑے ہی بڑے ہی زبردست استاد ہیں ما شاء اللہ تو ان کے پاس میں نے پانچ پارے حفظ کیے گیارہ دنوں میں میں نے کہا سر وہ گیارہ پارے مجھے حفظ ہیں اگر میں وہ مسلحہ سنا لوں تو مجھے چھٹی مل جائے گی یا آپ بیس سیشنل نمبر کی بھی جائے آپ مجھے دس چھٹیاں دے دیں تو وہ دس نمبر مجھے دے دینا جب میں نے یہ بات کی تو وہ دوسرے چیرمین صاحب کو بھی انہوں نے بورا لیا ڈاکٹر ابو الحسن شبیر صاحب حافظہ اللہ کو تو دونوں آپس میں بیٹھے بات کر رہے ہیں کہ حارس کو ہم چھٹی دیتے ہیں اگر حارس رمضان میں قرآن مجید کو حفظ کر لیتا ہے اس کو بیس سیشنل نمبر بھی دیں گے اس کو ہم اسلامی یونیورسٹی بہاولپور حفظ کی سنت بھی دیں گے استخارہ کیا اور ابو جی سے مشورہ کیا کہ مجھے اسادزہ یہ کہہ رہے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہتے کہ وہ کہنے کو خیال اچھا ہے تو آپ سٹارٹ کریں اچانک سے اس بار چاند نظر آیا میں نے وہاں ہاں کر دی اور اللہ سے مشورہ کیا ابو جی سے مشورہ کیا تو بہت میں مطمئن تھا کہ میں انشاءاللہ کر لوں گا انشاءاللہ کتنا پڑھنا پڑھتا تھا آپ کو دن اور رات میں سوتے کتنا تھے میں تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ سوتا تھا فجر سے لے کے زہر کے درمیان یا فجر کے بعد یا زہر سے کچھ وقت پہلے ڈیڑھ گھنٹہ یہ میں لازمی سوتا تھا پھر زہر سے لے کے اثر تک کا جو وقت تھا اس میں میں سلسل پڑھتا تھا لیکن کبھی کے بار کیونکہ روٹین نہیں تھی کبھی کے بار نہیں دا جاتی تو میں سو جاتا تھا اثر کے بعد کچھ وقت فری ہوتا تو اس میں میں کبھی پڑھ لیا کرتا تو کبھی ابو جی سے بات چیت کر لیا کرتا اسی حوالے سے پچھلا پارا یوں یاد کیا وہ سنا لیا کرتا تھا پھر مغرب سے عشاء تک مسلسل جو یاد کیا وہ سارے کے سارا اس کو دہراتا تھا مسلح سنانے کے لیے پھر عشاء کے بعد جب ہماری تراویہ یا ختم ہو جاتی تھی تو میں کوشش کرتا تھا پڑھنے کی پڑھتے پڑھتے مجھے نید آ جاتی تھی صبح تین بجے روٹین تھی کہ ابو جی ہمیں تین بجے ہمارے سبھی گھر والوں کو امی جان کو اور دوسرے بھائیوں کو اٹھا لیا کرتے تھے کیونکہ وہ دونوں بھی مسلح سناتے تھے پھر کیا کہتے ہیں فجر کے بعد یا زہر سے کچھ وقت پہلے سو لیا کرتا تھا ہزرے میں پڑھتے ہیں مسلسل پڑھتے آتے ہیں جیسے سورت کحف ہے سورت مریم ہے اور سورت یونس تو یہ ترجمہ چونکہ پڑھا ہوا تھا پہلے اور بہت حد تک میں نے تفسیر کی کلاسیں بھی کچھ پڑھائی تھی جس وجہ سے بہت آسان ہوا سمجھ کے یاد کرنا بہت اچھے طریقے سے یاد ہو جاتا تھا بیس سال آپ کی عمر ہے آپ انگلش میں تقریر کرتے ہیں عالمیدین بن چکے ہیں سکالر بن چکے ہیں یونیورسٹری میں ایمفل کر رہے ہیں اور انقریب آپ کسی یونیورسٹری میں مجھے تو نظر آتا ہے کہ بطور استاد پڑھا بھی رہے ہوں گے جلدی کیا ہے آپ کو جلدی کسی بات کی نہیں ہے میں جامع سلفیا میں تھا رحمہ میں تھا تو چودری یاسن جفر صاحب حافظہ اللہ جب لیکچر دیا کرتے اور ادھر جب ہمارے مدیر تعلیم رحمہ انسٹیٹیوٹ کے عبدالعظیم عصد صاحب حافظہ اللہ آیا کرتے تو وہ یہی بات کیا کرتے تھے بیٹا تعلیم حاصل کرو اور لوگوں کو تعلیم دو کس طرح مینج کرتے ہیں وقت کو موبائل کو کتنا ٹائم دیتے ہیں میں نے جو بڑا موبائل ہے انڈرویڈ میں نے ایمفل میں داخلہ لینے کے بعد لیا ہے ابھی یعنی کچھ دیر پہلے اس سے پہلے میرے پاس رحمہ میں موبائل نہیں تھا تقریباً پانچویں کلاس میں میرے پاس چھوٹا موبائل آیا نوکیا دو سو پانچ یہ پانچویں مدرسے کی کلاس کے بعد مدرسے کی پانچویں کے بعد میرے پاس چھوٹا موبائل آیا وہ بھی ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ میں بہاولپور سے چھوٹا تھا چونکہ بہاولپور سے ابو جی نے مجھے گاڑی پہ بٹھا دیا یہاں سے میرے پھپا جی ہیں عبدالکیون صاحب تو وہ مجھے لیا کرتے تھے پھپا جی کو دے دیا وہ ڈرائیور غصہ کر گیا زاری باتیں ان کو فکر تھی کہ بچہ اکیلہ آ رہا ہے بار بار فون کیا بار بار فون کیا جا رہے ہیں وہ غصہ کر گیا اس نے مجھے بھی کچھ برا بلا کہا اور پھپا جی کو بھی کہا اور مجھے کہیں اور ہی اتار دیا اس نے یعنی جو ایکجیکٹ جگہ تھی وہ شاید لاری ایڈے اتارنا تھا یا شاید جی ٹی ایس اتارنا تھا لیکن اس نے مجھے کہیں اور ہی اتار دیا تو وہ ابو جی کے لیے بھی بڑی پریشانی کا باعث بنا میرے فپا جی بھی بہت پریشان اور اردامہ بھی میں وقت سے نہیں پہنچ سکا رات کافی ہو گئی لیکن میں اسی جگہ پہ کھڑا رہا فپا جی یوں مجھے ڈھونڈتے گھومتے گھوماتے میرے پاس پہنچ گئے اسی وقت فپا جی کے پاس جو چھوٹا موبائل تھا سیم میں اب فپا جی نے اسی وقت مجھے نہیں سیم لے کے دی اور جو موبائل ان کے پاس تھا وہی دیا وہی سے چارجر لے کے وہ میرے پاس موبائل مجھے تھما دیا تو اب چونکہ میں یونیورسٹی میں آیا تو اس میں یہاں ضرورت تھی اسائنمنٹیں وہ آتی تھی واتس اپ پہ اسادزہ سے رابطہ کرنا وہ واتس اپ پہ اور بہت ساری کتابیں جو ہمیں ویسے اویل نہیں ہوتی تھی تو پی ڈی ایف موبائل میں وہ بھیج دیا کرتی اس وجہ سے میں نے لیا اس سے پہلے باقی مصروفیات کس طرح کی ہوتی تھی باقی مصروفیات اب تک پڑھنے پڑھانے کے ساتھ ہی تعلق تھا اور ابو جی بھی یہی چاہتے تھے یہی بات کرتے کہ آپ اپنی عبادت کو آپ اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کریں اور اپنا تعلق کتابوں کے ساتھ رکھیں کون سی گیموں میں آپ کو یعنی کہ کنسیڈر کیا جاتا ہے یہ وقت کب نکالتے ہیں یہ وقت اثر کے بعد اثر سے مغرب تک چھوٹی ہوتی ہے مدارس میں بھی ہمیں چھوٹی ہوا کرتی تھی تو یہ میں نے اررحمہ انسٹیٹیوٹ میں ہی سٹارٹ کیا تھا بیڈ میٹن اس مائی فیوریٹ گیم فوٹبال یہ بھی میری بہت فیوریٹ گیم ہے بلکہ جامع سلفیا فیسٹیول دوہزار بائیس اس میں فوٹبال بھی میں نے گیم جیتی پھر اس کے بعد اس کا من آف دا میچ میں تھا اچھا یہ جس طرح کی زندگی آپ نے گزاری ہے جی کتاب مسجد مدرسہ ذکر تھک نہیں جاتے تنگ نہیں آ جاتے بور نہیں ہو جاتے بچے تو سمجھتے ہیں کہ تھوڑا سا پڑھ لیں تو کچھ اور کرنا چاہیے ٹھیک لگتا رہا آپ کو نہیں یہ چیزیں شروع شروع میں بہت عجیب سی لگتی تھی ابو جی جب یہ بات کرتے تو عجیب سا لگتا کہ ابو جی پتا نہیں کیوں ذکر اذکار کے پیچھے ہمیں باہر نہیں نکلنے دے رہے کھیلنے کا موقع نہیں دے رہے لیکن ابو جی ہمارے ساتھ بہت بہت زیادہ فری ہوکے بڑے دوستانہ انداز میں بات کرتے ہیں اور ابو جی ہمیں کہتے ہیں کہ باہر جانے کی کیا ضرورت ہے میں آپ کا دوست ہوں اور ابو جی چھوٹے بھائی کے ساتھ سب کے ساتھ بڑے زبردستری کے سر رہتے ہیں جب رحمہ میں تھے تو ان کی سکتی بڑی عجیب لگتی تھی لیکن جب ہم تھوڑے سے یوں کہہ لیں کہ جب ہوش آئی تو واقعی میں اب بہت اچھا لگتا ہے بہت اچھا لگتا ہے کہ انہوں نے ہم پہ سکتی کی کہ اب ایک بار کام کرنے کا دل نہیں کہتا تھا ابو جی بہت زیادہ سکتی کرتے تھے اب بھی میں اہمفل سٹوڈنٹ ہوں اور سمجھا جاتا ہے کہ جو دو بندہ یونیورسٹی لیول تے چل جاندہ تو کوئی پوچھدہ سنی ہوں دی لیکن اب بھی میرے ابو جان مکمل مکمل طور پہ میرے سے سب کچھ پوچھتے ہیں بتاتے ہیں کہ اب آپ یہاں جا رہے ہیں یہاں آپ کو یہ کرنا چاہیے وہاں گئے ہیں تو آپ نے کیا کیا وہاں یہ باتیں ابو جی پوچھتے ہیں بتاتے ہیں اور کرتے ہیں اور تحجد کے وقت ابو جی کا معمول ہے جب سے ہم نے ہو سنبھالی ہے ہم گھر ہوتے ہیں ابو جی ہمیں تحجد کے وقت اٹھاتے ہیں اب بھی ازان ہوتی ہے چار بج کے پندرہ منٹ ہے ہمارا ٹائم وہاں پندرہ بیس منٹ کے درمیان ازان ہوتی ہے فجر کی اور ابو جی ہمیں تین پندرہ تین بیس اس کے درمیان اٹھا دیتے ہیں اب بھی سارے گھر والوں کو اور اس سے پہلے ابو جی کا معمول ہمارا یوں تھا جب میرا تیسرے نمبر والا بھائی عمر سرور جب حفظ کر کے آیا اس نے الحمدللہ نو سال کی عمر میں نو ماں میں حفظ کیا اس نے مامو جی سے حفظ کیا میرے مامو جی جامعہ عثمانیہ فیروز وٹوہ میں پڑھاتے ہیں تو جب وہ آیا تو روٹین بہت بدل گئی ہمارے گھر کی اس کی منزل ماشاءاللہ بہت اچھی ہے کرات بھی اس کی اچھی ہے ماشاءاللہ تحجد کی وقت ابو جی اٹھایا کرتے تھے اور وہ مسلح سنایا کرتا تھا ماشاءاللہ ہم پیچھے پڑتے تھے ہم چار بھائی ہیں ایک جو تیسرے نمبر والا وہ مسلح پہ کھڑا ہوتا اور پیچھے ہماری چار بندوں کی صحف ہوتی ابو جی مجھ سے چھوٹا عثمان سرور سب سے چھوٹا عالی سرور اور میں محمد حارس تو ہم اس کا مسلح سنا کرتے تھے اور ابو جی کہا کرتے تھے کہ بھائی آپ کی مساجد میں جو مسلح ہے وہ سال کے بعد ایک مرتبہ آتا ہے ساڑی مسجد روزہ نہیں مسلح چالدہ تو یہ الحمدللہ 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 توفیق کے الہی ہے اور توفیق کے الہی کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہوتا اس کا الحمدللہ بہت 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 سا ہے تو دوست میں آپ کے بات آتی ہے تو میرے اسادزہ میرے دوست ہے میرے ابو جی سب سے پہلے دوست میرے میرے ابو جی ہیں تیس دنوں میں جو بچہ حفظ کرتا ہے اس کی تلاوت کیسی ہوتی ہے سنائیں ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَوْفِذْ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ وہ تقریر جو انعام جیتی ہے کیسی ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کون اس مسلمہ حقیقت سے انکاری ہے کہ آزادی رب کائنات کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے اگر یہ نعمت میسر نہ ہو تو مشکتوں کی بھٹیاں انسانی علاؤ سے شولہ بار رہتی ہیں اگر یہ نعمت میسر نہ ہو تو خیالات و جذبات اندر ہی اندر انگڑائیاں لیتے سینے کے قبرستان میں دفن ہو جاتے ہیں اگر یہ نعمت میسر نہ ہو تو صبح نور سے خالی شامیں خون میں ڈوبی اور راتیں سکون سے گریزاں گزرتی ہیں اگر یہ نعمت میسر نہ ہو تو زندگی جہد مسلسل کی کڑی دھوپ میں کرتی ہے اگر یہ نعمت میسر نہ ہو تو زندگی جبر مسلسل کی کڑی دھوپ میں کرتی ہے اور موت زلط کا استیارہ بن کے تاریخ کے سیاہ اوراک میں رکم ہو جاتی ہے اس لیے قوموں کی تاریخ میں آزادی کا دن لالو گوھر سے زیادہ قیمتی اور ہیر جواہرات سے زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے چودہ اگست ہم مسلمانہ نے پاکستان کے لیے یوم آزادی ہے یہ وہ دن ہے جب نعرہ تکبیر کی گون سے کفر و شر کے متپاش پاش ہوئے یہ وہ دن ہے جب علالعربہ کے سیلاب نے جبر و استبداد کی جڑے کار ڈالی یہ وہ دن ہے جب لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ پاکستان مارز وجود میں آیا عربی تو آپ کو بہت آتی ہوگی جی انگلیش والی سنائے there was a time when the humanity when the people that took millions of years to establish was on the verge of distraction then Allah Almighty had a mercy upon it and blessed it with the last of Prophet Muhammad ﷺ who took human from the darkness of ignorance to the light of faith and belief in a few years he totally changed their mindset he totally changed their lifestyle that they became the most civilized people of the world ماشاءاللہ محمد حری صاحب inspiration ہے ہماری آج کی نسل کے لیے ہمارے نوجوانوں کے لیے ہمارے بچوں کے لیے ہمارے والدین کے لیے ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں کہ مدرسے میں جانے والے یا تو صلاحیت نہیں رکھتے یا انہیں ڈریکشن نہیں ملتی یا وہ پیچھے رہ جاتے ہیں میں ناظرین آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر اس نوجوان جیسا کوئی نوجوان کسی اور ادارے میں ہو جو بیق وقت سکولر ہو عالم ہو مقرر ہو خطیب ہو ایم فل کا سکولر ہو اور مقابلے جیتا ہو جو تیس دنوں میں قرآن حفظ کر چکا ہو جو بہترین تلاوت کرتا ہو اگر کسی اور ادارے میں دین کے علاوہ یا دینی گھر کے علاوہ ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا ضرور دکھائیے گا سب کچھ بہت جلدی جلدی آپ کر رہے ہیں شادی کتنے گھنٹے بات کر رہے ہیں شادی میں نے ابو جی سے بات کی تھی باتوں باتوں میں یوں ہی تو انہوں نے مجھے کہا کہ پی ایچ ڈی مکمل کر لو تو دے سوچیں گے جلد انشاءاللہ انشاءاللہ ماشاءاللہ بہت شکریہ جمعہمال حرس بہت شکریہ اللہ آپ کو بہت کامیان جزاکم اللہ خیر بارک اللہ سلامک اللہ تقبل اللہ جہودکم وشکر سائیکم جمعیہ والسلام موسیقی